ہیلو سیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کلاسز آف آئی پی ایڈریسز اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاسز آف آئی پی ایڈریس کو پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایک آئی پی ایڈریس کو ڈیفرنٹ کلاسز میں ڈیوائیڈ کرنا کیوں چاہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ کام دراصل ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائزڈ نیٹورکس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس کوئی نیٹورک ہو سکتا ہے جس کے اندر 500 ڈیوائیسز کنیکٹڈ ہیں ایک کوئی نیٹورک ہو سکتا ہے جس کے اندر 50 ڈیوائیسز کنیکٹڈ ہیں اور اسی طرح کوئی ایک نیٹورک ہو سکتا ہے جس کے اندر 5000 ڈیوائیسز کنیکٹڈ ہیں تو اس لیے ہمارے پاس یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سے نیٹورک کے اندر کتنی ڈیوائیسز ہیں اور اس لحاظ سے پھر IP addresses کو مختلف sizes میں بانٹ دیا جائے یہ جو ہم لوگ مختلف sizes میں IP addresses کو بانٹ دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں انہی کو classes of IP addresses کہا جاتا ہے یہاں پر جب بھی ہم لوگ different sized networks کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ دراصل اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے number of hosts کتنے ہیں جس طرح ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک network میں for example 500 computers یا devices connected تھیں ایک میں 50 تو یہ اس کا size ہے اب یہاں پر یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جان لے کہ اگر ہم لوگ 32 bit IP addresses کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ total پوری total ہم لوگ کتنے IP addresses بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس 32 bits ہیں تو total IP addresses نکالنے کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ 2 raise to the power 32 کریں اور جواب میں ہمارے پاس یہ ایک بہت ہی بڑا نمبر آ جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ total جتنا یہ نمبر ہے اتنے total IP addresses ہم لوگ 32 bit IP addresses کے اندر نکال سکتے ہیں لیکن یہ نمبر جتنا بھی بڑا ہو ہمارے پاس اتنا بڑا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے کمپیوٹرز اس کے اندر ہم لوگ لے آئیں اور پوری دنیا کے کمپیوٹرز کو ایک ایک IP address اس میں سے نکال کر دے دیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز سے لپٹنے کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس IP addresses کی ویسٹیج ہو رہی ہے جو IP addresses ضائع ہو رہے ہیں اس کو کم سے کم تر کر دیتے ہیں کلاسز کی مدد سے کیسے؟ آئیے اسیز کو ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس ایک کمپنی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے 50 کمپیوٹرز کو کنیک کرنا ہے 50 کمپیوٹرز کا ہم نے نیٹورک بنانا ہے لیکن ہم لوگ غلطی سے کیا کرتے ہیں اس کو ایک ایسا نیٹورک دے سکتے ہیں جس کے اندر 5000 کمپیوٹرز کنیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی 50 کمپیوٹرز یا 50 IP addresses کے لیے ہم لوگ اس کو 5000 IP addresses دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ان 5000 میں سے صرف 50 کو وہ use کرے گا اور باقی جتنے ہمارے پاس IP addresses ہوں گے وہ ہمارے پاس waste ہو جائیں گے ہمارے پاس ضائع ہو جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ proper استعمال نہ کریں IP addresses کا تو کافی IP addresses ہمارے پاس waste ہو جاتے ہیں اور کیونکہ IP addresses ہمارے پاس ایک number ہے یعنی کہ جو limited ہے یعنی یہ infinite number نہیں ہے یہ ایک limited number ہے جو ایک وقت آنے پہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ wastage کو ختم کریں اور اس wastage کو ہم لوگ کیسے ختم کرتے ہیں IP addresses کو مختلف classes میں ڈیوائیڈ کر کے یعنی sizes بنا دیتے ہیں IP addresses کے تو پھر کیا ہوگا جب کسی کمپنی کو 50 IP addresses والا نیٹورک چاہیے تو میں اس کو 50 IP addresses والا نیٹورک ہی دوں گا اسی طرح اگر کسی کمپنی کو 500 IP addresses والا نیٹورک چاہیے تو میں اس کو 500 IP والا ہی دوں گا 5000 والا نہیں دوں گا اور اس کام کو ہم لوگ achieve کرتے ہیں IP addresses کو مختلف sizes میں ڈیوائیڈ کر کے یعنی کہ ان کی classes بنا کر IP address اگر ہمارے پاس for example ایک یہاں پر یہ IP address دیا گیا ہے اور یہ اس کا ہمارے پاس mask تھا تو جس طرح کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو سے یاد ہوگا یہ mask ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ تین اس کے نیٹورک کے حصے ہیں کیونکہ یہ تینوں octets 255 ہیں یعنی کہ one ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کا ایک host کا حصہ ہے اب یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ جو ہم لوگ sizes میں بانٹ رہے ہیں classes کو وہ ہم لوگ بانٹ رہے ہیں تو اس چیز کو ہم لوگ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس host کا part ہے یہ دراصل ہمارے پاس 8 bits ہیں جو host کے لیے ہم نے مخصوص کر دی ہیں یعنی کہ 8 bits ہیں جن کے اندر ہم لوگ host کو لا سکتے ہیں اب دیکھا جائے تو یہ 8 bits اگر ہوں تو یہ total ہمارے پاس کتنی values ہمیں دے سکتی ہیں ہمارے پاس یہ 2 raise to power کیونکہ یہ 8 bits ہیں تو 2 raise to power 8 ہمیں possible values دے سکتی ہیں اور 2 raise to power 8 کیا ہو جائے گا 256 یعنی ہم لوگ اگر 0 سے start کریں تو 0 سے لے کے 255 تک جا سکتے ہیں اس والے octet کے اندر 0 سے لے کے 255 تک تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس host کا صرف ایک octet ہو تو میرے پاس اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا نیٹورک ہے جس کے اندر میں 255 کمپیوٹرز آپس میں یا 255 ڈیوائسز آپس میں connect کر سکتا ہوں یہاں پر یہ 256 تھا لیکن یہ 255 ہے یہ دراصل ہمارے پاس 256 ہوتا ہے 1 سے لے کے 256 تک تو total یہ ہمارے پاس 256 addresses آ جاتے ہیں لیکن جب 0 سے کرتے ہیں ہم لوگ start تو پھر ہم لوگ 0 سے 255 تک لے کے اور جب بھی IP addresses کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو addresses کو ہم لوگ ہمیشہ 0 سے start کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے لکھا یہاں پر 0 سے 255 تو total میرے پاس 256 مختلف ڈیوائسز کو میں اس نیٹورک کے اندر connect کر سکتا ہوں لیکن اگر یہاں پر یہ جو میرے پاس نیٹورک پارٹ تھا اور اس host پارٹ کو میں change کر دوں یعنی میں کہوں کہ یہ نیٹورک پارٹ جو پہلے یہاں تیر حصوں پر تھا اس کو میں صرف دو حصوں پر رہنے دوں اور host پارٹ کو بھی دو حصوں پر کر دوں تو یہاں پر اب یہ میرے پاس host پارٹ ہو گیا تو یہ اب 8 کے بجائے کتنی ہو گئی 16 bits ہو گئی تو اب میں اس میں کتنے computers connect کر سکتا ہوں 2 raise to power 16 computers کو یعنی 2 raise to power 16 devices کو مختلف host کو آپس میں connect کر سکتا ہوں اس نیٹورک کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ میں نے size جو تھا وہ change کر دیا کیسے change کر دیا host پارٹ کو اور نیٹورک پارٹ کو change کر کے تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ کیسے جو ہیں IP addresses کو مختلف sizes میں divide کر دیتے ہیں اور آگے والی ویڈیوز میں ہم لوگ جا کے دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس مختلف ہم لوگ classes بناتے ہیں وہ اسی concept کے اوپر بنتی ہیں لیکن اس کو ہم لوگ اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اب ہم لوگ یہاں پر اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ classes بنا رہے کیوں ہیں جس طرح ہم نے پہلے discuss کیا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس جو demand ہوتی ہیں وہ different sizes کی ہوتی ہیں کہ کسی کو 50 devices کے لیے چاہیے کسی کو 500 devices کے لیے چاہیے اسی demand کو پورا کرنے کے لیے to deal with different demands ہم لوگ classes بناتے ہیں IP addresses کی اور ہم لوگ یہ جو classes بناتے ہیں یہ ہمارے پاس different size of network کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا یہ ایک ہم نے network بنایا جس کے اندر 256 devices آ سکتی ہیں یعنی ایک size آ سکتا ہے 2 raise to power 8 devices کا پھر ایک ہم نے network بنا دیا 2 raise to power 16 devices کا تو یہ ہم نے دیکھا کہ کتنے ہمارے پاس host کی مدد سے ہم لوگ یعنی کتنے host ہوں گے تو مختلف اس کے size آ جاتے ہیں اب انہی sizes کی بنا پر ہمارے پاس IP addresses کی پانچ مختلف classes ہوتی ہیں ان classes کے ہمارے پاس یہ نام ہے A, B, C, D اور E یعنی کہ A class, B class, C class اور اسی طرح D اور E class اور یہ تمام classes کے اندر ہمارے پاس ایک range ہوتی ہے valid IP addresses کی جن کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس network کے اندر رہ کے اس range کو ہم لوگ اپنی اگلی ویڈیو میں ان classes کے ساتھ detail میں سمجھیں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے پاس ہم لوگ ایک network کو مختلف حصوں میں کیسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یعنی کہ مختلف classes IP addresses کی بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بارت کیوں پڑتی ہے ڈیوائیڈا 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 ڈیوائیڈا